مسلمان ہر مسجد کے اندر دعا ماتتے ہیں اور ہمارا امام حرم رو رو کر کے دعا ماتتا ہے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں رو رو کر کے آمین بولتے ہیں اور دعایں کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وَئِ زِلَّتُ خَارِ کہیں امن و سکون نصیب نہیں ہے اس کا مطلب لیکی جائے کہیں کہیں گڑ بڑی ہے کہیں تو بھی لیکی جائے دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے آئیے چلو ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں چاہ یہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دلیل دلیل اس طرح وَانْ ابنِ عباسِ رضی اللہ تعالی عنہما قال تُلِيَتْ حَادِهِ الْآیَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَيُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبِي وَقَّاسِ رضی اللہ تعالی عنہما فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُوا اللَّهُ عَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَا سَعْدُ أَطِبْ مَتْعَمَكَ تَكُن مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَيُّ مَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُخْطِ عَبِ الرِّبَى فَالنَّارُ أَوْلَبِي اور یہ روایت حسن لے غیر ہی ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی دولیت حادیل آیت و اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی کونسی اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے طیب روزی دی ہے وہ کھاؤ اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت ساد ابن عبی بقاس وہ کھڑے گئے فَقَام ہم سٹینڈ اپ کھڑے ہو گیا اور اللہ کے رسول اللہ کے رئی کیس تھی ایک بات بولنی تب بولو کہا کہ اُدھو اللہ یا جہلنی مستجابت دعوی آپ میرے لئے دعا فرماتے کہ میں مستجابت دعویات ہو جاؤں مستجابت دعویات کا مطلب سمجھتے ہیں میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے عربین شاکر کے ایک شیر یاد آئے بہت پہ رہے چراغ طاقہ تمنہ میں رکھ کے بھول گئی چراغ طاقہ تمنہ میں رکھ کے بھول گئی دعا وہ ماغ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجابت دعویات ہو جاؤں میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ الائی میں کوئی دعا بارگاہ الائی سے ریجیکٹڈ نہ ہو قبول کر لی جائے اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کیا کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لئے یہ دعا کر دیجئے اللہ سے میرے لئے یہ دعا کر دیجئے لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے اس آدمی کا بھئی بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ روایت ہے سعید ابن عبی مقص نبی سے کہہ رہے ہیں اور نبی آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کے رسول قدو اللہ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے حضرت سعید ابن عبی مقص کر رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب الدعوات نہیں بنا سکتا اللہ ہی بنا سکتا ہے تو دو مسئلے معلوم ہوئے ہیں کسی مسلمان سے کسی مومن سے کہا جا سکتا ہے میرے لئے دعا کر دیجئے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں درہ پریشان حال ہوں میرے لئے یہ پرابلم سے میرے یہ تکلیفیں ہیں تو میرے لئے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھا آدمی سے دعا کر دیجئے آپ پر لئے لیکن یہ عقیدہ ہو کہ مسئبت ہی دور کرتا ہے یہ عقیدہ ہونا چاہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ نے کبولو کہا کہ اُدعُ اللہ اَنْ يَجْعَلَنِ مُستجاب الدعوات آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤ جو دعا کروں قبول ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا ایک نسخہ بتا رہا ہوں تم نسخہ خود استعمال کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گی کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے چلدی سے بتائیے وہ نسخہ کونسا ہے اللہ کے رسول نے کہا وہ نسخہ ایک ہی بات ہے یا سعدو اے سعد اطب مطعمہ کا بس اپنی روزی کو پاک کر لے تکن مستجاب الدعوات تو تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا ایک ہی کام کرنا ہے اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی دعا پارگاہ الہی سے ریجیکٹ نہ ہو تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجاب الدعوات بننے کے لئے اطب مطعمہ کا اپنی روزی کو پاک کر لو مستجاب الدعوات ہو جائے گا تکن مستجاب الدعوات اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِعَدِهِ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِنَ يَوْمًا تو چالیس دن کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا چلیے جنب آپ مججد میں جائیے چالیس دن تک نماز پڑھئے پانچوں وقت کی اور آپ کے پیٹ میں حرام رسک موجود ہے چالیس دن آپ کی نماز نہیں ہوئی اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے پھر پڑھتے رہیے ایک بھی نماز قبول نہیں اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر افطار ہے سہری ہے اور ساری چیزیں ہیں اگر آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روضہ بھی گئے آپ کا صرف بھوکا رہنا ہوا آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ اِمْبِيَدِ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِفِ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جُو فِي اپنے پیٹ میں لقمہِ حرام دالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ وَارْبَعِنَ اِمْمِنْ تو چالیس دن کا عمل قبول نہیں ہوتا اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا پڑھا ہو حرام سے اور سود سے تو آگ ہی اس کے لائق ہے آگ ہی میں وہ جائے گا جہانم میں جائے گا ہو اور یہاں حرام کو سہت کہا گیا ہے سہت جانتے ہیں یہ صفت کس کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں ایک ہے آقل کھانے والا اور ایک ہے اکال بہت زیادہ کھانے والا مبالغے کا سیغہ جیسے غافر بخشنے والا غفار بہت زیادہ بخشنے والا ایک ہے سامے سننے والا ایک ہے سماء بہت زیادہ سننے والا یہاں کہا گیا یہودیوں کے بارے میں سماؤون لِلْقَرِبِ اککالون لِسُفر کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جھوٹ کے سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ حرام کھانے والے ہیں آج پوری دنیا کو انہوں نے سود کے خوفناک اکٹوپس کے ہاتھ میں دنیا کو دے دیا ہے یہ دینے والے کون ہیں یہ یہودی ہیں پوری دنیا کو سود کی آگ میں انہوں نے جھوک دیا ہے اور اس کے پیچھے یہی یہودی ذہنیت کار فرمائے پوری دنیا سود کے چنگل میں جھکڑی ہوئی ہے اور یہ بات چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت ہوتر رہی ہے سماؤون لِلْقَذِبِ جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے سود کے بہت زیادہ کھانے والے بتائیے یہ آیت موجزہ نہیں تو اور کیا ہے دنیا میں سب سے بڑے سود خور اگر ہے تو وہ یہودی اور پوری دنیا کو انہوں نے سود کی آگ میں جھوک رکھا ہے پوری دنیا پریشان ہے کتنی قسم کی تجارتیں ہیں کتنے قسم کی تجارتیں ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر حصولِ رزق کے دو زرائیں ہیں ایک زرات ہے اور ایک تجارت ہے میں ابھی اپنے گاؤں سے آیا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو محنت کی اور پسینے کی کمائی کھایا کرتے تھے کھیت میں دن و رات کام کرتے تھے وہ لوگ بھی سود کی لانت میں گریفتار ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانچ بیگا کھیت یا ایک بیگا کھیت یا پانچ ایکڑ کھیت کسی کو دے دیتے ہیں یہ پانچ ایکڑ کھیت آپ کے حوالے ہیں ہمیں پانچ کنتل ایک کنتل سو کلو کا پانچ کنتل ہمیں ہر فصل پر دے دینا جہوں کی فصل کے اوپر پانچ کنتل جہوں دے دینا دھان کی فصل پر پانچ کنتل دھان دے دینا اب بتائیے یہ سود نہیں ہے آپ نے متعین کر دیا کہ مجھے پانچ کنتل لینا ہے اور پانچ کنتل سے کم ہوا تو اصول یہ ہے شریعت کا کہ کسی بھی بے میں کسی بھی لین دین میں کسی بھی تجارتی معاملے میں متعاقدین میں سے متبایعین میں سے مشتری اور بائے میں سے خریدار اور خرید جو ہے دینے والے کے درمیان ان میں سے کسی ایک کا نقصان ہو ایک کا فائدہ ہو تو وہ بے حرام ہے ایک کا فائدہ ایک کا نقصان حرام ہے اس کو کہتے ہیں کٹاؤتی پر کھیت دینا تقریباً نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی اس لانت میں گریفتہ رہے ہیں تو حصولِ رزق کے بنیادی ذرائع دو ہیں ایک ذرات ہے نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی لانت میں گریفتہ رہے ہیں مہا بھی حرام طریقے سے کمہ رہا ہے حرام طریقے سے کمہ رہا ہے حرام لوگ میں اپنے پیٹنے جالے ہیں اور حصولِ رزق کا دوسرا ذریعہ بزنس ہے تجارت نئی نئی شکلیں تجارت قسطوں پر چیزوں کو لینا بعض لوگ کہتے ہیں قسطوں پر اگر چیز لیدہ ہے تو جائز ہے لیکن میں نے غور کیا جہاں تک میری سمجھ ہے میں ایک ڈلیل دے رہا ہوں یہ چشمہ ابھی لیجئے تو سو روپے کا ہے ابھی پیسہ دے دیجئے تو سو روپے کا ہے اور قسط پر لیجئے اگر ایک مہینے میں دے رہے ہیں ہفتہ ہفتہ کر کے دے رہے ہیں تو یہ ڈیڑھ سو روپے کا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پچاس روپے زیادہ آپ نے کس وجہ سے لیا کسی کا نام تو سرود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے بے تقسی جائز ہے کیسے جائز ہے میں اس سمجھ میں تو نہیں آتا اسی طریقے سے بزنس کی نئے نئے قسم ہے آر سی ایم آر پی ایم ایم وے بے بے تقسی ایم وے تو بے مخاطرہ ہے اس میں لنک بنانی پڑتی ہے مطلعاً آپ نے پانچ ہزار روپے کہیں جمع کر دیا یہ کمپنی کے لیے یا جو یہ کمپنی کھولے ہوئے ہیں آپ نے دے دیا ہوں گے اب آپ لنک نہیں بنا سکے تو وہ پیسہ گیا آپ کو وہ پیسہ واپس نہیں کرتے ہو لوگ تو آپ غور کریں گے تو یہ ساری کے سارے جو بزنس ہیں اس کا نام ابھی میں نے بتایا جیسے آر سی ایم ہے آر پی ایم ہے ایم وے ہے بغیرہ شیئرز کے بہت سارے حصص کے بہت سارے اقسام ہیں جو ناجائز ہیں ہاں وہ شیئرز جائز ہیں وہ شیئر آپ خرید سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا پیسہ وہ ایسی کمپنی میں لگائیں گے جو کمپنی حلال تجارت کرتی ہے اور ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں ہیں ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے آپ کو پورا یقین ہے تو آپ کو شیئر خرید سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ جس طرح کسان زراعت کے معاملے میں سود میں مبتلا ہے اسی طریقے سے نائنٹی پرسنٹ مسلمان تجارت کے معاملے میں بھی سودی آکٹوپس کے چنگل میں تھسے ہوئے ہیں ہماری دعایں کیسے قبول دیں ہمارے پیٹ میں جانے والا جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے تو ہماری دعا کیسے قبول دیں ہماری عبادتیں کیسے قبول دیں میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب ایمان کے اندر میں سب سے اہم بات کہنے جا رہا ہوں ہماری عبادتين جا رہا ہے